اسلام علیکم ویور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو چینل مائی نیم ایز ایچیام اے کے نظر تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتا ہے نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن ریکشن یہ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آج ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ تقریباً تری لیکچرز میں کمپلیٹ ہوگا کیونکہ لیکچرز ہم شارٹس بنا دیتے ہیں تو یہ تین لیکچرز میں کمپلیٹ ہوگا پس لیکچرز میں یعنی پارٹ ون میں ہم سٹڈی کریں گے یا ہم سمجھیں گے کہ نیوکلو فیلک سبسٹیٹیوشن ریکشن کیا ہوتا ہے اور ایرومیٹک رینگ میں یا بنزین میں ہمارے پاس نیوکلو فیلک سبسٹیٹیوشن ریکشن کیسے پاسیبل ہے تو یہ ہم آج سٹڈی کریں گے اس لیکچرز میں پھر ہم پارٹ ٹو میں پڑھیں گے کیونکہ ہم میکنیزم پر زیادہ پوکس کر لیتے ہیں کہ نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن ریکشن کا میکنیزم کیسے ہوگا تو یہ مین یہ تو زیادہ میکنیزم پالو کر لیتا ہے لیکن جو مین ٹو امپورٹنٹ میکنیزم ہوتا ہے اس کا جس میں پس نمبر ہوتا ہے ایڈیشن الیمینیشن میکنیزم پارٹ ٹو میں یعنی لیکچرز نمبر ٹو میں ہم وہی کریں گے اور پھر پارٹ ٹری میں لیکچرز نمبر ٹری میں ہم پڑھیں گے سیمپل الیمینیشن ایڈیشن ریکشن جس کو ہم بنزائن میکنیزم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سیمپل الیمینیشن ایڈیشن میکنیزم یا بنزائن میکنیزم اس کو ہم پارٹ ٹری میں کور کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو چلو سٹارٹ کر لیتے کہ نیوکلوفیلک ایرومیٹک سبسٹریٹیوشن رییکشن کیا ہوتا ہے تو سیمپل جب ہم نے سبسٹریٹیوشن رییکشن سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ بات آیا کہ سبسٹریٹیوشن رییکشن میں ان ٹو ترہ کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہمارے پاس الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسٹریٹیوشن رییکشن اور دوسرا ہم نے پاہتا ہے نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ریکشن تو ان کا ہم ایرومیٹک رینگ میں پڑھتے ہیں بنزین رینگ میں پڑھتے ہیں بنزین رینگ اور اس کے جو ڈیراویٹ یہ ہے اس کو ہم ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور جو سبسٹیوشن ریکشن ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں ہوتے ہیں اس کو ہم ایرومیٹک سبسٹیوشن ریکشن کہتے ہیں اور ارومیٹک سبسٹیوشن ایکشن دو طرح کیا ہوتا ہے الیکٹروفیلک ارومیٹک سبسٹیوشن ایکشن اور دوسرا ہوتا ہے نیوکلوپیلک ارومیٹک سبسٹیوشن ایکشن تو ہم نے تو الیکٹروفیلک ارومیٹک سبسٹیوشن ایکشن کور کر چکے ہیں اس پر ہم نے ڈیفرنٹ ایکزامپل بھی کیا ہے اور ہم اب پڑھ رہے ہیں نیوکلوپیلک ارومیٹک سبسٹیوشن ایکشن تو الیکٹروپیلک ارومیٹک سبسٹیٹیشن میں ایک الیکٹروفائز آتا ہے اور بنزین رنگ سے یا تو ہائیڈروجن یا ایک اور گروپ کیا کر لیتا ہے ریپلیس کر لیتا ہے یا سبسٹیٹیوٹ کر لیتا ہے تو اسی وجہ سے اس قوم کہتے تھے الیکٹروپیلک ارومیٹک سبسٹیٹیشن ریکشن لیکن نیوکلوپیلک ارومیٹک سبسٹیٹیوٹیشن ریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیوکلو فائل آتا ہے اور بنزین نے سیک ایک ایک ناڈر نیوکلو فائل یا ایک گروپ آبل ایٹمز کو رپلیس کر لیتے سب swag기� exactamente تو اس قسم کا جو substitution reaction ہوتا ہے نا اس کو ہم نیوکلو فائلik arise substitution reaction کہتے ہیں سمپل آپ اس کا ڈیفنیشن کچھ اس طرح کر سکتے ہیں the type of a aromatic substitution reactions series and which نیکلوفائل ریپلیس ار گروف آب ایٹمز ار ہائیٹروجیاں ایرومیٹک رینگ سکار نیوکلوفالک ثابتریوشن ڈیج ہے اب یہاں پر اس نے اس کو ہم نے شارٹ پارم سے رپریزن کیا ہے اس نے آر مطلب کیا نیکلوفالک ثابتیوشن بھی ایکشن اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک بنزین رنگ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک نیوکلو تو کیا ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ بنیں گے یہاں پر یعنی یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیمپل کوئسٹن ہے کہ سیمپل اگر ہمارے پاس ایک بنزین ہے اور نیوکلو فائل آتا ہے اس پر اٹیک کر لیتے تو کیا یہ کمپاؤنڈ بنے گا تو سیمپل جو نارمل کنڈیشن ہوتا ہے نارمل کنڈیشن مطلب لو ٹمپریچن لو پریشن سیمپل اگر میں یہاں پر کرو اگر نارمل کنڈیشن ہو نارمل کنڈیشن تو ہمارے پاس یہ پاسیس پاسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے الٹرنیٹ سنگل ڈبل بارڈ یعنی سیمپل ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر پائی الیکٹران ہے اور یہ فائی الیکٹران ایکسپوز ہے اور جس طرح ہم نے نیوکلو فائل میں ڈسکس کیا تھا جس کے ساتھ فازیٹو یعنی فائی الیکٹرانز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کر لیتا ہے یا ڈبل یا ٹریپل بارڈز ہوتا ہے یا ہمارے پاس اس نیوکلو فائل ایکٹ کر لیتا ہے یعنی یہاں پر الیکٹران زیادہ ہے ایک قسم سے اور جب نیوکلو فائل آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی الیکٹران زیادہ ہے تو یہ الیکٹران اور یہ الیکٹران ایک دوسرے کو رپیل کرے گا تو ہمارے پاس یہ کام فاؤنڈ کیسے بنیں گے یہ تو پاسیبل نہیں ہے نارمل کنڈیشن میں یہ ری ایکشن پاسیبل ہوگا سم کنڈیشن میں اور وہ کنڈیشن ہمارے پاس کون سے ہوں گے نمبر پسٹ جو ہمارے پاس ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مین سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے الیکٹران ویڈڈرائنگ گروپ اور یہ ہمارے پاس سٹرانگ ہوگا سٹرانگ سٹرانگ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ اٹیج ہوگا یعنی نارمل کنڈیشن میں اگر آپ کہیں ہمارے پاس کوئی ٹمپریچر نارمل ہے پریشر نارمل ہے اور کوئی ہمارے پاس الیکٹران ویڈرائنگ گروپ موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس اس آلت میں نیوکلو فیلک گرو میٹک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن بہت ڈیفرٹ بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ تین کنڈیشن ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک فور کنڈیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمپل گوڈ لیوینگ گروپ گوڈ لیوینگ گروپ یعنی یہ چار کنڈیشن پر جب ہمارے پاس ٹمپریچر بھی ہائی ہوتا ہے ہائی پریشرز ہوتا ہے سٹرانگ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ ہوتا ہے گوڈ ساری سٹرانگ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گوڈ لیوینگ گروپ پریزن ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیشن ریچنز کیا ہوتا ہے پاسیبل ہوتا ہے اب یہ جب ہم انشاءاللہ پارٹ ٹو پڑھیں گے تو پارٹ ٹو میں یہ جو یہ ٹو پوائنٹ ہے سٹرانگ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ اور تر نمبر جب ہم ایڈیشن ایریمینیشن میکنیزم پڑھیں گے وہاں پر یہ ٹو سٹ بہت ایمپارٹن ہوگا وہاں پر اگر یہ پریزنٹ ہوگا تو ہمارے پاس نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیشن ریچن ہوگا اگر نہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایڈیشن ایریمینیشن میکنیزم یا نیوکلو فیلک سبسٹیشن ریچن نیو ہوگا پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے اور پارٹ ٹو جب ہم پڑھیں گے سیمپل ایلیمینیشن ایڈیشن ریچن وہاں پر اس کی ضرورت نئی ہوتی یعنی سیمپل اگر میں ایک ایک ایگزمپل ڈرہ کرو پار ایگزمپل میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا آٹیچ ہے ایک لیوینگ گروپ جس کو میں کلورین ہمارے پاس آٹیچ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پار ایگزمپل اٹیچ ہے ہمارے پاس گوڈ کیا ہے الیکٹران ویڈرائن گروپ ہے اور یہ ہمارے پاس گوڈ لیوینگ گروپ ہے یعنی سٹرانگ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ ہے اور ہمارے پاس گوڈ لیوینگ گروپ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس نیوکلو فائل آتا ہے تو جب یہ لیوینگ گروپ ہے لیوینگ گروپ جو گروپ ہائیڈروجن ایٹمز کو چورتا ہے ان سے نکلتا ہے اس کو سیمپل ہم لیونگ گروپ کہتے ہیں تو یہ کلورین ہمارے پاس لیونگ گروپ ہے نیوکلوپیس اس جگہ پر اٹیک کرے گا اور اس کلورینڈ کو ریپلیس کرے گا اور جب اس کلورینڈ کو ریپلیس کرے گا تو همارے پاس سبسٹوٹیوشن ریاکڑن ہوگا اور کس وجہ سے ہوا نیوکلو فائل سے ہوگا تو اسے وجہ سے ہم نیوکولو فائل سے اٹیک سبسٹوٹیوشن ریاکڑن کے زیادہ گہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر یہ ہی نیو پروفائل آئے گا اور اس کے ساتھ یہ انوٹو اٹھےچ ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بنے گا اور ہمارے پاس کیا نکلے گا ہمارے پاس نکلے گا یعنی ہمارے پاس یہاں پر ایک نکلو فائل آیا اور ایک دوسرے نکلو فائل کو ریپلیس کیا کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس نکلو فائل جس پر نکلو فائل ہوتا ہے نمبر پس ہم نے جو سٹارٹ میں کہا یہاں پر ہمارے پاس ہے good living group good living group دوسری ہمارے پاس ہے good strong electron with drying group اور تر ہمارے پاس high temperature and pressure یہ تین کنڈیشن یہاں پر موجود ہے اگر یہ والا آپ ہٹا دے تو یہ دو کنڈیشن یہاں پر ضرور ہے good living group یہ electron لے گا اس طرح یہ ہمارے پاس good electron with drying group ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بھی electron لے گا اور یہ بھی electron لے گا تو یہاں پر electron کی کمی ہوگی اور جب یہاں پر electron کی کمی ہوگی تو یہ simple attack کر سکتا ہے کیونکہ new profile اس جگہ پر attack کر سکتا ہے جہاں پر electron کی کمی ہوتے ہیں جہاں پر positive charge ہوتا ہے تو جب یہ electron withdraw کرے گا یہ electron لے گا تو یہاں جہاں پر ring میں ہمارے پاس positive charge سکتا ہے اور جہاں پر electron کی کمی آئے گا تو نیوگلو فائل ایزیلی attack کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سکتا ہے نیوگلو فیلک ایرومیٹک سکتا ہے یا سیمپل نیوگلو فیلک ایرومیٹک سکتا ہے لیکن اس کا جو میکنیزم ہوتا ہے اب ہم نے اس کو ڈارک کیا کیا سکتا ہے اس کا میکنیزم ایمپورٹنٹ ہے اور میکنیزم کے بحاظ پر ہم ٹو میکنیزم پڑھیں گے نمبر پس میکنیزم ہم پڑھیں گے ایڈیشن الیمینیشن میکنیزم اور بعد میں ہم پڑھیں گے الیمینیشن ایڈیشن رییکشن اور اس کو ہم بنزائن میکنیزم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تا سیمپل نیوکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹویشن رکھیں تو جو لوگ اس چینل پڑھنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ جو نئی آنے والے ویڈیو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو مل جائے اس لیے بل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تینکیو فار واشنگ